ابھی آپ نے پروگرام روحانیت کا یہ روشن سلسلہ آج ہمیں ہندوستان کے صوبہ گجرات کے مقدس شہر احمد آباد دے آیا ہے اس شہر کی بنیاد سلطان نصر الدین احمد اور سلطان احمد شاہ خل آشیانی نے رکھی تھی جو خود بھی پابند مذہب اولیاء کرام کی تازیم و تقریم کرنے والے تھے اس احمد آباد شہر کی عظمت و جلالت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سراجس صدقین شیخ الاسلام حجرت شیخ دنجگیر علی رحمہ کے مشورے سے سلطان احمد شاہ نے جمعیرات کے دن تین زکادہ آٹھ سو تیرہ حجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی رکھیلو زفارت کے لیے سلام eso فیضان احمدی اتا فرمائی یہی گول فاطمہ آج شاہ عالم محبوب باری کے عظیم و شان لقب سے اکناف عالم میں مشہور و معروف ہے جی ہاں یہ بارگاہ عزت ہے حضرت خواجہ سید محمد صراج الدین اور شاہ عالم محبوب باری کی آپ کا نام نامی محمد قنید ابو البرقات لقب صراج الدین اور خطاب شاہ عالم محبوب باری ہے آپ کے ولایت سعادت سترہ جکادہ آٹھ سو سترہ حجر مطابق چودہ سو چودہ حصوی دو شمبہ کو بھی آپ کے ولایت کی خبر مغفر سعادت علیہ السلام پہلے ہی آپ کے والد ماجد حضرت سید مرحل الدین قطب عالم دے دی تھی بچپن سے یہ آپ پیہج ذہین تھے اور آپ کے خوارق عادت یعنی کرامتوں کا ظہر ہوتا رہتا تھا آپ ماں کے پتن سے ہی حافظ قرآن پیدا ہوئے ایک مرتبہ حضرت سید قمال الدین چشتی جو کہ حضرت خواجہ بندہ نواز سید محمد غیث و دراس کے خلیفہ ایک خاص ہیں نے آپ کو بچپن میں ہی دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور پیشانی مبارک اور پائے مبارک کو بطور شفقت بوسہ لے کر فرمایا تھا کہ جو رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ وہ ہیں جن کی ذات پر اولین و آخرین نے رشک کیا ہے بچپن کے ایک اور روح پرور واقعہ سے ان کی عزت و بلندی کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ جب آپ کی عمر جارہ برس کی تھی آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا اور تمنا ہوئی کہ میں اپنے جد امجد حضرت مخدوم جانیاں جہاں گست رحمت اللہ علیہ کا عالم ہے واقعہ میں دیدار کروں اور وہ مجھے یا ولادی یعنی اے میرے بیٹے کہہ کر پکاریں جیسا کی سہت نصب کیلئے انہوں نے سرکار پیارے آقا اہلہ السلام سے یہی تمنا کی تھی اور حضور نے اس تمنا کو پورا فرمایا تھا بچپن سے لے کر آخر عمر تک سرکار علیہ السلام کا جاتی آنکھوں سے دیدار فرمایا آپ کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فکاہ ہنفی کی مشہور کتاب ہدای شریف کو اپنے استاد گرامی سے صرف چار دن میں پڑھ لیا تھا جب کہ یہ کتاب تقریباً دو ہزار سفات پر مشتمل ہے اقبا پر تین باتوں میں فضیلت حاصل ہے پہلا یہ کہ راہ خدا میں خرچ کرنا یہ شرف صرف دنیا میں ہے اقبا میں نہیں دوسرا کفار سے جہاد کرنا تیسری بات نماز میں تقبیر تحریمہ کا ذوک جو کہ مومین کی مراج ہے اور سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے بھی آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں اقبا یا تو دارالعنام ہیں یا دارالعذاب آپ حضور پاک علیہ السلام کی ذاتِ کرامی سے والہانہ عشق و بحبت فرماتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے ازان میں حضور کا نام نامی سن کر انگوٹھے چوننے کا ثبوت شرعی دریافت کیا تو بساختہ فرمایا کی حیرت ہے لوگوں کے حالت پر کہ بادشاہ کا نام سن کر خلد اللہ و ملک ہوں کہتے ہیں سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کھم کر کے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس وقت اس فعل کا ثبوت شرعی کیوں نہیں پوچھتے آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی آپ سے محبت و شفقت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے آپ پیارے آقا علیہ السلام کی عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے رہتے تھے کہ ادنا سی بیعت بھی سرکار کی شان میں برداشت نہیں فرماتے اگر محبت و ڈیوہ اصلاف فرماتے ہیں کہ ہر ولی کو کسی نہ کسی نبی کے قلب پر ولایت عطا ہوتی ہے اور حضرت شاہ عالم محبوب باری کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ولایت عطا کی گئی ہے غرض کہ آپ کی پوری زندگی محبوب رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت اور اتباع شریعت میں گزری اور پھر عمر شریف بھی سٹھ سال کی پائی اور آپ کی وفاد بھی اور پھر عشق کردو شاہِ عالم بھی محبوب باری ہیں لہٰذا ان کے مقامیں محبوبیت کا سنور اس واقعہ سے بھی ملتا ہے ایک مرتبہ حضرت قاضی محمد علی رحمہ جو کہ حضرت قدب عالم کے مرید اور حضرت شاہِ عالم کے خلیفہ تھے انہیں کوئی اولاد نہیں تھی تو حضرت قدب عالم کی بارگاہ میں آ کر اپنی تمنا بیان کرنے لگے اور مدعہ کرنے لگے حضرت قدب عالم نے انہیں حضرت شاہ عالم کے پاس بھیجا انہوں نے حضرت شاہِ عالم کو اپنی رداد سنائی سنتے ہی حضرت شاہِ عالم نے فرمایا کہ اگلے جمعہ کے دن تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا انہیں کی بارگاہ میں فریاد لگا دینا قاضی محمد علی رحمہ کی بیچینی اور بے قراری پڑتی رہی کہ کب جمعہ آئے اور نصیبہ بیدار ہو پھر جمعہ کے دن اپنی خلوت کو خوب موتر کیا اور دروش شریف پڑتے پڑتے سو گئے اور عالم خواب میں سرکار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ان کی ہتیلی پر تین مرتبہ حرف بہے تحریر فرما دیا بیدار ہو کر خوشی خوشی حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں آئے حضور شاہ عالم نے پہلے تو انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کی آنکھوں کو بوسا دیا اور فرمایا مبارک ہو تمہیں ایک نہیں تین فرزن عطا ہوں گے جن کے نام حمید حمید اور حماد ہوگا اور تینوں صاحب اقرامات ہوں گے اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا قاضی محمد علی رحمہ کے ہاں تین فرزند ہوئے صلواللہ علم نبیت الامی وآلہ صلواللہ علیہم صلواللہ صلاة وصلاما علیك يا رسول اللہ صلواللہ یہ جو متبرک تخت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کے پیچھے بھی سرکار سے عشق و محبت کی ایک دل گداس داستان پوشیدہ ہے ایک مرتبہ حضرت شاہ عالم پیارے آقا صلواللہ علیہ وسلم کے دیدار میں مشرف ہوئے بارگہ نبی میں التجاب کہ حضور اپنے قدموں سے میری خان کاکوں زینت بکشیں حضور علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا چند لیروں بعد اچانک حضرت سیدنا شاہ عالم کی طبیعت ناساز ہو گئی اور آپ ایسے بیمار ہوئے کہ تقریبا ایک عشرہ تک مسند ارشاد پر جلوہ اپروز نہ ہو سکے دس دنوں بعد جب سہتیاب ہوئے تو خان کا تشریف لے گئے اور اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے طلبہ سے فرمایا سبق نکالو طلبہ نے بخاری شریف کھول کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا تمہارا سبق تو کئی سو صفحات پہلے کا ہے یہ آگے کا سبق کیوں نکال رہے ہو یہاں ہمیں یہ شک ہوا آپ نے یہ بات کہہ کر شک دور فرمایا تھا آپ حیرت سے سب کھا مو دیکھنے لگے سبی طلبہوں کے چہرے پر صداقت و خود اعتمادی کو پایا پھر آپ گردن جھکا کر مراقبہ میں ہو گئے طلبہ کی نگائیں آپ کے چہرے پر جمع ہوئی تھیں جس پر پسینے کے قطرے نمائع ہوتے جا رہے تھے اچانک آپ تیزی سے تخت سے اتر کر وارفتگی کے عالم میں تخت کو بوسا دیا آنکھوں سے آسوں کا سیلاف روان تھا کچھ دیر تک دستہ با دستہ مودوانہ تخت کے سامنے کھڑے رہے پھر اشخ بار آنکھوں کو کھول کر ارشاد فرمایا فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جدی یا سیدی آپ نے وعدہ وفا فرما دیا طلبہ کی ساری جماعت آپ کی بے قراری پر مستریب ہو کر آپ کے قدموں میں گر پڑی ارز کرنے لگی یا سیدی یا مقدومی یا مرشدی یہ بے قراری کیوں ہیں جب آپ دس دنوں تک مدرسے میں تشریف نہ لائے تو وہ کون ذات غرامی تھی جو ہمیں درس دے گئی آپ نے شفاقت سے ایک ایک کوٹھا کر فردن فردن سینے سے لگایا ہر ایک کی پیشانی اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا بڑی مبارک ہیں تمہاری یہ آنکھیں جنہوں نے عالم واقعہ میں میرے دد کریم علیہ السلام کا دیدار کیا تم اپنی خوش بختی پر جتنا بھی ناز کرو کم ہے کہ تمہیں پیارے آقا نبی مختار علیہ السلام سے درس نصیب ہوا سبھی طلبہ حیرت و خوشی سے جھوم اٹھے وہ اب تک جو سنتے آئے تھے کہ ان کے استاد و مقدوم حضور شاہ عالم کی شکل و صورت پیارے آقا اہل السلام سے بالکل ملتی ہے لیکن آج اپنی آقوں سے مشاہدہ کر لیا تھا اس واقعے کے بعد حضرت شاہ عالم تمام عمر اس تخت پر عدبن نہیں بیٹھے بلکہ درس تدریس کے لیے دوسرا تخت بنوایا آج بھی یہ دونوں تخت خانکہ کی جامعہ مسجد میں گوشے میں رکھے ہیں بارگاہ رسول اللہ علیہ السلام میں اس قدر مقبولیت اور بے انتہا صاحب قرامات ہونے کے باوجود آپ اتباع شریعت کا ہمیشہ دھان فرماتے ہیں ہمیشہ باوزور ہتے فرائض با جماعت آدھا فرماتے ہفتے میں دو قرآن شریف ختم فرماتے عالم شباب میں تمام رات سامروتی ندی کے کنارے ریت پر عبادت فرماتے آپ پیارے آقا اہل السلام سے عشق میں ایسے ڈوبے ہوئے رہتے تھے ادنا سی بیعت بھی سرکار کی شان میں برداشت نہیں فرماتے سکون کی تلاش میں حضرت شاہ عالم کے آستانے پر دیوانے وار روزانہ حجوم کیے رہتے ہیں آپ کو تقریباً باون سلسلوں سے حق کہو کی اجازتیں اور خلافتیں ملی ہیں تو کسی بھی سلسلے سے بیعت ہونے والا مرید یہاں اپنے ہی سلسلے کے فیضان سے فیضیاب ہوتا ہے خصوصاً اہلِ بجرات کیلئے شاہ عالم کے مہینے سے مشہور ہے اور اس کے ایام میں بارگاہِ الٰہی میں رحمت و نور کی بارش اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو ضرور ضرور اس آشکِ مصطفیٰ نائبِ مصطفیٰ وارشِ مصطفیٰ محبوبِ مصطفیٰ اَلِ تَحِيَاتُ وَسْسَنَا کی بارگاہ میں تشریف لائیے اور اپنے قلوب کو روحانیتوں